یہ ہے برٹین کی وہ مہان ریپورٹر یوان ریڈلے جو دس دن تک تالیبان کی قید میں رہی اور وہاں سے آزاد ہوتے ہی ڈنکے کی چوٹ پر اسلام قبول کر لیا اس ریپورٹر نے تالیبان کے بارے میں جو کہا اس سے پوری دنیا حیران رہ گئی یوان ریڈلے نے تالیبان قید سے رہا ہوتے ہی ان دہ ہینڈس آف تالیبان نام کی ایک کتاب لکھی جس میں اس نے دس دن کی قید کی پوری کہانی بتائی یوان ریڈلے کے مطابق معاملہ ستمبر دوہجار کا ہے جب یو ایسے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا اس وقت یوان ریڈلے برٹین کے مشہور نیوج ایجنسی سنڈے ایکسپریس کے لیے بطور ایک جرنیلسٹ کام کر رہی تھی اس کو بتایا گیا کہ آپ کو قوریز کرنے افغانستان جانا پڑے گا کیونکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی حملے کی جمہداری تالیبان نے لی ہے اور یہ سنگٹھن افغانستان میں ایکٹیو ہے اور افغانستان کے لیے اس وقت ویجا ملنا ناممکن تھا یوان ریڈلے پہلے پاکستان اور اس کے بعد اللیگل طریقے سے افغانستان میں گھس گئی جہاں انہوں نے قوریز کرنا شروع کر دیا یوان ریڈلے نے پوری نیوج قوریز کرنے کے بعد واپس انگلینڈ جانے کا ارادہ کیا لیکن اسے تالیبان لڑکوں نے پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ٹھکانوں پر یعنی کندھار کے گہرے جنگلوں میں لے گئے یوان ریڈلے نے اپنی کتاب میں لکھا تھی مجھے ایک پرتیشت بھی امید نہیں تھی کہ میں جندہ بچ پاؤں گی اور پتہ نہیں کتنے لوگوں دوارہ میری آبرو ریزی کی جائے گی اسے تالیبان کمانڈر ملہ عمر کے سامنے پیش کیا گیا یوان ریڈلے کے مطابق وہاں جتنے بھی لڑا کے کھڑے ہوئے تھے ان سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ یہ لوگ مجھے مارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس لیے سب نظریں جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد دو تین عورتوں کو بلائے گیا اور مجھے ایک طرف لے جا کر میری تلاسی لے گئی میں حیران تھی کہ میری تلاسی کے لیے عورتوں کو کیوں بلائے گیا کیونکہ ان کے بارے میں میں نے کچھ اور ہی سنا تھا اور تلاسی لینے کے بعد مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا یہ کمرہ پوری طرح سے سرکچت اور درواجے میں اندر سے ایک لوگ بھی تھا دس دن تک مجھے ٹائم پر خانہ دیا گیا اور میرا ہر چیز کا خیال رکھا گیا ان دس دنوں میں کسی بھی کمانڈر نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ایک روج میں اپنے کپڑے دھو کر باہر سکانے گئی تھی تو ایک کمانڈر نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ اپنے پرائیویٹ کپڑے اندر اپنے روم میں ہی سکائیں ہمیں اسلام ازازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی گیر عورت کے پرائیویٹ کپڑے پر بھی نظر اٹھا کر دیکھیں یہ سن کر مانو میرے ہوس اڑ گئے اور میں روتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی دس دن تک چلی ان کی تفسیص کے بعد مجھے بے قصور پایا گیا اور مجھے رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ادھر یہ خبر چل رہی تھی کہ امریکہ آج ہی تالیبان پر ائر شٹرائک کرے گا لیکن وہ لوگ اس کے بارے میں سوچنے کی بجائے مجھے محفوظ طریقے سے پاکستان چھوڑنے کی پلاننگ کر رہے تھے یہ بہت حیران والی بات تھی کہ ان کو اپنی جان کی بجائے مجھے باحفاجت پاکستان پہنچانے کی پرواہ تھی جانے سے پہلے میں نے تالیبانی کمانڈر ملہ عمر سے بات چیت کی میں نے ان سے کہا کہ ان دس دنوں نے میری پوری زندگی بدل کر رہ دی دنیا میں جو آپ لوگوں کے بارے میں غلط افوہ فیلائی جاتی ہیں آپ ان کے بالکل ہی الگ ہیں آپ لوگوں نے یہ شکچہ کہاں سے حاصل کی تو ملہ عمر نے کہا کہ آپ اپنے وطن لوڑ جائیں اور وطن لوڑ کر اسلام اور قرآن کو پوری طریقہ سے اسٹیڈی کریں اور اس کے بعد یوان ریڈلے باحفاجت اپنے وطن لوڑ آئی لگتار ڈیڑھ سال تک اسلام کو اسٹیڈی کرنے کے بعد سال دوہزار تین میں پوری دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام قبول کر لیا اس کی اس حرکت پر سنڈے ایکسپریس چینل نے اسے نوکری سے نکال دیا جس کے بعد دنیا کے سب سے پرشد چینل الجزیرہ نے اسے نوکری آفر کی یوان ریڈلے اسلام پر بہت سی کتابیں لکھ چکی ہیں یوان ریڈلے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں وہ فلسطین کا خلے طور پر سمرتن کرتی ہیں اور اجرائیل کو آتنگواد کا اڈا بتاتی ہیں یوان ریڈلے فیلحال اسپورٹ لینڈ میں رہتی ہیں اور وہاں کی راجنیتی کی ریڈ مانی جاتی ہیں جنوری دوہجار تیرے میں یوان ریڈلے کو بھارت کے حیدر آباد میں جماعت اسلامی ہند دوارہ انوائٹ کیا گیا تھا لیکن حیدر آباد کے ودایق اکبر الدین اویسی کی گرفتاری کے بعد حیدر آباد میں فسادات کا ماحول بن گیا اور یوان ریڈلے کو آخری وقت میں ویجا دینے سے انکار کر دیا گیا پھر بھی ریڈلے نے ویڈیو کونفرنس کے جریعے لڑکیوں مہلاؤں اور پترکاروں سے بات چیت کی گور طلب ہو کیا یوان ریڈلے سنڈے ایکسپریس کی چیف جرنیلسٹ رہنے کے علاوہ سنڈے ٹائم آب جرور دینک میرر انڈیپینڈینٹ آف سنڈے سیننڈ بی بی سی اور الجزیرہ جیسی پرسید نیوج ایجنسیوں کے لئے کام کر چکی ہیں یوان ریڈلے کے علاوہ اور بھی دنیا بھر میں ہزاروں جرنیلسٹ ویگیا نک اور سپر اسٹار ایسے ہیں جو اسلام سے پربھاوت ہو کر اسلام قبول کر چکے ہیں اگر آپ یوان ریڈلے کے قدم کو صحیح مانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل در رائز آف اسلام کو سبسکرائب کریں